موسیقی پریچائے گریش اسپتال میں ہے جب وہاں سکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا ہا تھا اس کے ٹکھنے میں موچ آ گئی اس کا ٹکھنا سوچ گیا تتھا اسے اب بہت درد ہو رہا ہے وہ اپنے پیر کو کھلا نہیں پا رہا ہے ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی تتھا اسے کہا کہ اس کی ہڈی کھسک گئی ہے ڈاکٹر نے دوائی لکھی تتھا اسے چار دنوں تک آرام کرنے کی صلاح دی اس پارٹ میں آپ ہمارے شریر کے بھن بھن انگ تنتروں تتھا ان کے کاریوں کے بارے میں جانیں گے آہو سیکھیں شریر کو تین مکھ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے وہ ہیں سر، دھڑ اور انگ سر شریر کا سب سے اوپری بھاگ ہے اس میں آنکھ، کان، ناک تتھا موں استثت ہوتے ہیں دھڑ شریر کا مدھش بھاگ ہوتا ہے یہ چھاتی تتھا پیٹ میں بٹا ہوتا ہے کئی مہدپون انگ جیسے کی ہردائے، پھیپڑے، اُدھر آت تتھا ورک دھڑ میں استثت ہوتے ہیں انگ کے انترگت بہاں، ہاتھ، پیر تتھا ٹانگوں کا یکم ہوتا ہے ہماری بہاں، تتھا ہاتھ، ہمیں کھانے، لکھنے، کھیلنے، پکڑنے تتھا سامان کو اٹھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے پیر، تتھا ٹانگ، چلنے، دوڑنے، مارنے تتھا ناچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں باہے تتھا آنترک انگ مانو شریر کے تینوں مکھے بھاگوں میں سے پرتیک میں کئی انگ ہوتے ہیں ان انگوں کو باہے تتھا آنترک انگوں میں ورگی کرت کیا جا سکتا ہے وہ انگ جو باہر سے دیکھتے ہیں باہے انگ کہلاتے ہیں اُدھارن کے لیے آنکھ، کان، ناک، مو تتھا ان انگ وے انگ جو باہر سے نہیں دیکھتے ہیں آنترک انگ کہلاتے ہیں اُدھارن کے لیے مستشک، ہردائے، پھیپڑے، پیٹ، یکرد، ورک تتھا ہڈیاں سمویتی انگ وے انگ جو دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے تتھا انُبھاو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں مانو سمویتی انگ کہلاتے ہیں مانو شریر میں پانچ سمویتی انگ ہیں وے ہیں آنکھ، کان، ناک، جیب، تتھا توچہ آنکھیں آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں کان، آواز کو سننے میں ہماری مدد کرتے ہیں ناک سانس لینے تتھا سنگنے میں ہماری مدد کرتی ہے جیب سواد بتانے میں ہماری مدد کرتی ہے توچہ ہمارے لیے لاپ دائیک ہوتی ہے یہاں وہ بھن جیواروں سے ہماری رکشہ کھرتی ہے تتھا ہمارے آنطری کنگوں کو سرکشت رکھتی ہے آو کھیلیں صحیح وکلب کو چن کر رکتستانوں کی پورتی کریں انگ تندر مانو شریر کے آنطری کنگ ایک ساتھ مل کر بھن بھن پرکار کے آنگ تندروں کا نیرمان کرتے ہیں پرتیک آنگ تندر وشیسٹ کارے کرتا ہے مانو شریر کے کچھ مہدپوؤں آنگ تندر ہیں کنکال تندر پیشی تندر پاچن تندر شوہسن تندر اوچسرجن تندر تندر کا تندر کنکال تندر مانو کنکال تندر دو سو چھائے ہڈیوں سے بنا ہے یہاں مانو شریر کو آکرتی تتھا سہارا دیتا ہے یہاں شریر کے آنطری کنگوں کی بھی رکشہ کرتا ہے پیشی تندر مانو پیشی تندر پیشی اوٹک سے بنا ہوتا ہے پیشیاں مانو شریر کا ملائم تثہ مانسل بھاگ ہوتی ہیں وہ ہڈیوں سے جڑی ہوتی ہیں تثہ شریر میں گتی پردان کرتی ہیں نیمیت ویعیام ہڈیوں تثہ پیشیوں کو مضبوط رکھتا ہے پاچن تندر مانو پاچن تندر میں موں پیٹ آت تثہ گدہ آتا ہے مانو بھوجن کو موں سے لیتا ہے تثہ اپششت پدارت کو گدہ سے باہر نکالتا ہے پاچن تندر بھوجن کو توڑ دیتا ہے تثہ اس کا افشوشن کرتا ہے جو مانو شریر کو اورجہ دیتا ہے شوہسن تندر مانو شوہسن تندر ناک شوہسن نلی تثہ پھپڑوں سے بنا ہوتا ہے یہ مانو شریر کو وائیو سے اوکسیجن لینے تثہ کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالنے میں سہتہ کرتا ہے اوکسیجن بھوجن سے مل کر ہمیں اورجہ دیتی ہے اوچسرجی تندر مانو اوچسرجی تندر پھپڑے ورک تتہ توچہ سے بنا ہوتا ہے یہ مانو شریر سے اپشیسٹ پدارت کو باہر نکالتا ہے ورک رکت کو ساف کرتے ہیں وہ جل کی ادھک ماترہ کو مانو شریر سے پیشاپ کے روپ میں باہر نکالتے ہیں پھپڑے شریر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالتے ہیں تو اچھا اپشیسٹ پدارت کو پسینے کے روپ میں باہر نکالتی ہے تندر کا تندر مانو تندر کا تندر میں مستشک تتہا تندرکائیں آتی ہیں یہ سوچنے کھانے پڑھنے تتہا کھلنے جیسی سبھی شاریرک تتہا مانسک مانویے کریاؤں کو نینترد کرتا ہے انے سبھی انگ تندر تتہا ان کے کاری تندر کا تندر دوارہ نینترد ہوتے ہیں آؤ کھلیں نمد انگوں کا ان کی اپیوکت ناموں سے ملان کریں ہم نے کیا چرچہ کی مانوشریرکو تین مطبھاگو سر دھڑ تتہا انگوں میں باٹا جاتا ہے ستھتی کے آدھار پر مانوشریرکو باہ تتہا آنترک انگوں میں باٹا جاتا ہے آنکھ کان ناک جیب تتہا توجہ مانس شریرکے پانچ سمویدی انگ ہیں پرتیک انگ تنطر کچھ انگوں سے بنے ہوتے ہیں جو مل کر وششت کارے کرتے ہیں مانوشریرکے کچھ مہتپون انگ تنطر ہیں کنگال پیشی شوہزن پاچن اتسرجی تتہا تنطر کا تنطر